میں چائنہ میں تھے اس نے مجھے مارا تھے ایک دپا ساتھ میں دن شادی کے بعد اپنے گھر واپس آئی میں نے ایک ایک ویسن پوچھا اپنے بھائی سے آپ نے مجھے کیوں بیچا اور کتنوں میں بیچا چین میں 1989 سے 2005 تک یہ پالیسی نافذ عمل رہی تھی جس کے باعث چینی معاشرے میں مردوں اور خواتین کے تراثوں میں بہت فرق ہو گیا تھا اور ایک اندازے کے مطابق چین کو مردوں کے مقابلے میں تین سے چار کروڑ خواتین کی کمی کا سامنا ہے پاکستان کے پنجاب صوبے کے رہنے والی گریب عیسائی لڑکیوں کو شادی کے بہانے چین لے جایا جاتا تھا پھر انہیں ویش عورتی کے کاروبار میں دھکیل دیا جاتا تھا دیانک ہے کہ نہ یہ سامنے آتی ہے نہ کھل کر اس کے اوپر بات ہوتی ہے حالانکہ اس میں سے کتنی ہی خواتین اس وقت بھی چین کے اندر ٹراب ہیں پاکستان کی حالت ایسی ہو چکی ہے جب اپنا کرچہ نہیں چکا پا رہا ہے تو چائنا کو اپنی لڑکیاں سپلائی کر رہا ہے چائنا کی تیرہ یہ پاکستان کی تیرہ تیرہ سالی کے لڑکیاں چائنا جا رہی ہیں وہاں پر ان کے ساتھ سادی کے بھانے فحشیو بھرتی کرو رہا ہے ان کو وہاں پر کوٹھو پر رکھا جاتا ہے اور لڑکیاں پاکستان لڑکیاں کے ساتھ گلتے کام کیا جاتا تیرہ تیرہ سالی کے لڑکیاں پاکستان نے اتنا کرزہו لیے لیا ہے کہ وہ آج چائنہ کا موتاز ہو گیا ہے دوستو بہت اچھی ویڈیو دکھانے والا پاکستان کی سچائی کیا پاکستان کی اوقات ہے جو پاکستان 1947 میں بھار سے یہ بول کے جات دعا تھا کہ ہم یہاں پہ خوش نہیں ہی ہمیں ترقی کرنے ہاں پہ ترقی نہیں اوپار ہی ہم ترقی کریں گے تو پاکستان کی ترقیہ کو سامنے آنے والی تو چلی ویڈیو کو شروع کرتے ہیں میں چائنہ میں تھے اس نے مجھے مارا تھے ایک دفعہ پاکستانی لڑکیوں نے شادی کی چینی باشندوں کے ساتھ کچھ بہت سارے سکینڈلز بھی سامنے آئے اور اس کے بعد ان سے کوئی مقروض دھندہ کرانے کا بھی خبریں موصول ہوئیں ان کو پھر بازیاں بھی کرایا گیا اب جو میرے پاس خبر ہے وہ بڑی حیران کن ہے میں دکھاتا ہوں آپ کو پاکستان کے مختلف علاقوں سے اور پاکستان سے تعلق رکھنے والی بیس، تیس، سو، دو سو، تین سو، چار سو، پانچ سو نہیں چھے سو سے زائد لڑکیوں کو چین میں شادی کی غرض سے فروخت کیے جانے کا انکشاف ہوا ہے رپورٹ کے مطابق پاکستان کے شہر فیصل آباد میں پاکستانی لڑکیوں کو چین سمگل کرنے کے الزام میں اکتیس چینی شہریوں کو گرفتار بھی کیا گیا تھا جنہیں روا سال اکتوبر میں بری کر دیا گیا سمگل ہونے والی خواتین کو یا تو رقم دے کر چپ کرا دیا گیا یا انہیں سنگین نتائج کی دھمکیاں نہیں گئی رپورٹ میں یہ بھی دعویٰ کیا گیا ہے کہ پاکستانی میڈیا کو بھی ان خبروں کی اشارت سے روک دیا گیا ہے جبکہ حدد شمار کے مطابق چین کی حکومت کی ون چائلڈ پالیسی کے باعث بیشتر خاندہ لڑکی کی پیدائش کے خواہش مند ہوتے ہیں اور چین میں 1989 سے 2005 تک یہ پالیسی نافذ عمر رہی تھی جس کے باعث چینی معاشرے میں مردوں اور خواتین کے تراسوں میں بہت فرق ہو گیا تھا اور ایک اندازے کے مطابق چین کو مردوں کے مقابلے میں تین سے چار کروڑ خواتین کی کمی کا سامنا ہے اور ان وسائل کے باعث چینی مردوں کو شادی کے لیے خواتین نہیں ملتی جس کی وجہ سے برون ملک سے خواتین کو چین لانے کے رجحان میں اضافہ ہوا ہے کیونکہ آپ کو پیسے بھی مل رہے ہیں شادی کے نام پہ آپ کو موبائل فون بھی مل رہا ہے آپ کو مہینے کی منتلی بھی جاری کر دی گئی ہے آپ یہ بھی کہا جا رہا ہے آپ کا جو داماد ہے وہ سیپیک کا انجینئر ہے اور آپ کو یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ آپ کے بھائی کو آپ کے والد کو آپ کے پورے خاندان کو چین کا ویزا دے دیا جائے گا وہاں پہ آپ کو کاروبار کروا کی دیا جائے گا چینی جو سیپیک کے انجینئر ہے وہ آپ کے نام پہ یہاں پاکستان میں پروپٹیاں خریدے گا وہ یہاں بزنس نہیں کر سکتا شادی کے بغیر اس لیے وہ شادی کر رہا ہے تو ایک ایسا ماحول بنا دیا جاتا تھا کہ وہ تو سمجھتے تھے ماں باپ بچی کے کہ ہماری تو لوٹری نکل آئی ہے وہ تو شکرانے کے نفل ادا کرتے تھے یہ خبر اس قدر بھیانک ہے کہ نہ یہ سامنے آتی ہے نہ کھل کر اس کے اوپر بات ہوتی ہے حالانکہ اس میں سے کتنے ہی خواتین اس وقت میں چین کے اندر ٹرائپ ہے پاکستان کے ایک بڑے نیتا کو پوچھا گیا کہ پاکستان کی لڑکیاں چین کو بیچی جا رہی ہے اس پر آپ کاروائی کیوں نہیں کرتے تو انہوں نے کیا جواب دیا دیکھو یہ کچھ جارہ تعداد میں نہیں ہے پچھلے سال 150 تھی اور اس میں انفورچنیٹلی 90% جو تھے کرسچن گلز تھی اور ان کو یہ طریقہ کار انہیں جنٹوں کا یہ ہے کہ جو کرسچن ہے پاکستان سرکار اس معاملے کو زیادہ گمبیتہ سے لیتے ہوئی نظر نہیں آ رہی ہے کیونکہ پاکستان سے چین کو بھیجی جانے والے لڑکیوں میں سے کرسچن لڑکیاں زیادہ ہے ساتھ میں دن شادی کے بعد اپنے گھر واپس آئی میں نے ایکی کے ویسن پوچھا اپنے بھائی سے آپ نے مجھے کیوں بیچا اور کتنوں میں جا جب میرے بولنے کا ٹائم تھا اپنے بولنے نے دیا لیکن آج دیکھیں خدا نے میں نے بولی میں نے اوازنا اگر اٹھا لیتی اس دن نہ تو شاید نتاشا مہک جتنی بھی لڑکیوں کی شادی ہوئی یا میرے بعد آئی تھنک پچیس لڑکیوں کی یہ شادی نہ ہوتی اگر مجھے اس دن کسی نے روکا نہ ہوتا کسی نے یہ نہ کہا ہوتا کہ ان کو مد بتاؤ اف آئے کے بندے کو مد چیزیں بتاؤ میں چائنا میں تھی اس نے مجھے مارا تھی ایک دف مہک کو بھی پتہ میں نے اس کے ساتھ مبائل پر بات کر رہی تھی میں نے اسے بولا میں نے چرچ جانا مجھے کہا تم تیار ہو میں جاتا ہوں میں تیار ہوگی تو اسے میں نے اٹھایا بولو چرچ کے لیے جاتے ہیں تو اس نے مجھے مارا تھپڑ میرے موہ پر میرا مبائل بھی توڑ دیا میں بہت زلیل کرتا تھا مجھے مارتا بھی ہوتا تھا اور مجھے پاسپورٹ بھی چھینے لگیا تھا کہ تم نہیں پاکستان جاؤگی میں خرید کے لے کیا ہوں کہ اب تم سے پیسے پورے کروں گا بڑا دل دہلا دینے والا معاملہ یہ ہے کہ ان سینکڑوں ہزاروں چینی باشندوں کو مسلمان ہونے کے جالی سرٹیفیکیٹ جاری کیے گئے ہم نے جب پروگرام کیا اور اس پروگرام میں ہم نے دکھایا کہ مخلف چینی باشندے جو ایک کمپاؤنڈ میں رہ رہے تھے تیرہ تیرہ سال کی پاکستانی مسلمان بچیوں کے ساتھ شادیاں کر کے تو ہم نے جب ان کو کہا کہ بھائی آپ کا نام کیا ہے تو سب نے اپنے مسلمانوں والے نام یاد کیے ہوئے تھے حمزہ تھا سلمان تھا عثمان تھا تو ان کے پاس سرٹیفیکیٹ تھے یہاں کے مدارس کے باقاعدہ جن پر ہمارے علماء کرام کی اور مفتیان دین کی سٹیمپس موجود تھیں کہ مسلمان ہوئے تو جب ہم نے ان سے پوچھا کہ بھائی مسلمان تو ہو گئے ہیں آپ کلمہ ہوتا ہے ایک چیز ہوتی ہے پتہ ہے کیا ہوتا ہے ان کو نہیں والوں تھا ہم نے کہا لا الہ الا اللہ پڑھانے کی کوشش کی کلمہ نہیں جانتے تھے لیکن ان لوگوں کے پاس یہاں کے مدارس کے سرٹیفیکیٹ موجود one of a مسلم guy it's better I can't reveal his name he he said that you're a Christian girl I'm in love with you I said okay he said I want that you marry me but you will be converted I said no I'm a Catholic Christian پچھلے سال جب یہ خبر سامنے آئی تھی کہ چین کے پورش پاکستان کی عیسائی لڑکیوں کے ساتھ شادی کر رہے ہیں تو ہڑکاپ مچ گیا تھا پاکستان کے ادھکاری فارن حرکت میں آ گئے تھے انہوں نے انگتی ویڈیو کے خلاف کاروائی کرتے ہوئے قریب پچاس لوگوں کو گرفتار کیا تھا لیکن پاکستان کی حکومت کے کاروائی کرنے کے ایک سال بعد آج بھی چین کے پورش پاکستان کی عیسائی لڑکیوں سے بیا کر رہے ہیں حالانکہ اب شادی کا یہ گوردھندہ بڑی خاموشی سے گپ چپ چلائے جا رہا ہے اگر ہم پیچھے جائیں تو ہوا یہ تھا کہ 2020 میں ایک تفتش سے اس بات کا پردہ فاش ہوا تھا کہ چین کے بہت سے پورش پاکستان کی گریب عیسائی لڑکیوں کو چون چون کر نشانہ بنا رہے ہیں انہیں امیر گھروں میں شادی کا جہازہ دیا جاتا ہے اس کام سے بہت سے انوادک اور پادری چینی مردوں کی مدد کر رہے تھے پتہ یہ چلا کہ ان میں سے زیادہ شادیاں اصل میں ایک فرجی وادہ تھی جس میں پاکستان کے پنجاب صوبے کی رہنے والی گریب عیسائی لڑکیوں کو شادی کے بہانے چین لے جایا جاتا تھا پھر انہیں ویشی افرطی کے کاروبار میں دھکیل دیا جاتا تھا چینی مردوں اور پاکستان کی عیسائی لڑکیوں کی شادی کے اس گھوٹالے میں اکثر پادری کوئی رشتے دار یا پاریوارک دوست بچولیا کی بھومی کا نبھاتا ہے پھر وہ لڑکی کے پریوار والوں سے بات کرتا ہے اور شادی کی تارک تیہ کرتا ہے پھر ان لڑکیوں کو گپ چپ طریقے سے اسلام باد لے جا کر ان کا بیعہ کر دیا جاتا ہے ان میں سے ادکتر ماملے ایک جیسے ہی رہے ہیں کسی گریب عیسائی پریوار سے دھناڑیا دکھنے والا چین کا کوئی پریوار سمپرک کرتا ہے ان کے ساتھ کوئی پاکستانی انوادک ہوتا ہے چین کا یہ پریوار عیسائی پریوار کو یا تو شادی کی تیاری کے نام پر یا پھر اس پریوار کا کرز اتارنے کے نام پر دس سے پچاس لاک تک کی رکم دینے کو تیار ہوتا ہے لگ بگ سبھی ماملوں میں لڑکیوں کو اسلام باد ستیت ایک گھر پر لے جا جاتا ہے جہاں پر انہیں ایک اورینٹیشن پروگرام میں حصہ لینا ہوتا ہے اس میں انہیں چینی بھاشا جاننے والے ادھیا پر صبح سے شام تک چینی بھاشا سکھاتے ہیں لڑکیوں کی دیکھ بھال کے لیے ایک اور آدمی بھی نیوکتہ کیا جاتا ہے سوفیا نام کی ایک لڑکی کے مطابق یہ شخص انہیں انشاثن میں رکھنے کے لیے بہت بددی زبان استعمال کرتا ہے اور گالیاں دیتا ہے چین میں ایک سنتان کی پولیسی کے چلتے اب وہاں کی یوہاں بڑے پیمانے پر ویدیشی لڑکیوں سے شادی رچانے لگانے لگے ہیں سب سے زیادہ اودارن پاکستانی لڑکیوں کے ساتھ چینی لڑکوں کی شادی کے آئے ہیں چین میں ان دنوں لنگ اسمانتہ کی سمجھیاں وکرال ہو چکی ہے اس کے پیچھے وجہ اگر چین میں شادی یوگی لڑکیوں کی کمی کی ہے تو ساتھ ہی یہ بھی کہ چین میں عام طور پر کوئی بھی پیرنٹس اپنی لڑکی کسی چائنیز یوگی کو تب تک نہیں دیتا جب تک کہ اس کے پاس اپنا کوئی فلائٹ نہیں ہو چین کے بڑے شہروں میں فلائٹ بہت مہنگے ہے اور انہیں خریدنا یوگا چینیوں کیلئے لگاتار مشکل بھرا ہوتا جا رہا ہے چین میں یہ شادیہ بہت مہنگی پڑتی ہے وہاں اب شادی کا خرص تو لڑکے والوں کو وہن کرنا ہی پڑتا ہے بلکہ لڑکی پکشوں کو مہنگی گفت بھی دینے پڑتے ہیں پھر چین میں عام طور پر یہ پرمپرہ سی ہو گئی ہے کہ لڑکی والے اسی لڑکے سے شادی کرنا پسند کرتے ہیں جس کے پاس اپنا فلائٹ ہو اور اچھی نوم یہ ہے پاکستانیوں کی اوقات بولے یا کیا بولے بیچاروں کی حالت بولے 1947 میں بڑا خوش ہو کے اجاد ہوئے تھے کہ ہم الگ بن جائیں گے ہم انڈیا سے الگ ہوگے کامیابے چھولے گے ہم امریکہ کو پیچھے چھوڑ دیں گے اب یہ بکھاریوں جائلوں گواروں ہوتیوں کیا حالت اور رکھیں پاکستان کی بیچارہ لون کے پیسے نہیں دی پارا چائنہ کو تو لڑکیاں بھیجنے لگ گیا ہے اپنی لڑکیاں چائنہ بھیج رہا ہے چائنہ میں لڑکیاں پاکستانی لڑکیاں بھیج رہا ہے وہاں پہ ڈیبانڈ ہوتی ہے کونسی لڑکی چھوڑی ہے چائنیس پاکستانی لڑکیاں چاہیے ہم کو تو وہاں پہ یہ کام ہو رہا ہے اور یہ کوئی آج کی بات نہیں ہے بہت سمیہ سے باتیں چل رہی ہے اور ان لڑکیاں کیا ہے جن کو یہاں سے سادھی کر کے وہاں پہ بیجاروں کو سپنے دکھا کے لیے جاتا وہاں پہ اتنا غلط کام کیا جاتا ہے دوستو یہ حالت کیوں ہوئی آپ کو پتا ہے یہ حالت ہوئی کرجہ لینے پر اب پاکستان نے کرجہ تو لے لیا اب وہ دے تو سکتا نہیں تو اس لئے پاکستان میں سے جو لڑکیاں ہے وہ چائنہ میں جا رہے ہو چائنہ چاہتا ہے کہ ہم اپنی نسل کو صدار ہیں چائنی جو نسل ہے آپ کو پتا ہے کہ وہ اتنے دبلے پتلے ہوتے ہیں ان میں اتنی جان نہیں ہوتے ہیں وہ تیمپیچر زیادہ سہنے کی بھی ان میں ہمت نہیں ہوتی ہے لیکن جو اصلی ایشین مان سکتے ہیں آپ اس کو پاکستان سے لڑکیاں کو لے جاتا جاتا ہے کہ وہاں پر بچوں کو چائنی جو اور پاکستان میں ملکے نسل تیار ہو رہی ہے اس کو پاکستان میں تیار کر رہے ہیں تو پاکستان پر بڑی دیا آتی ہے دیا بھی آتی ہے ان پر غصے بھی آتا ہے حرامیوں پر کبھی بھی تو اتنا چوڑا چینہ کر کے بولتے ہم یہ میڈیا کا وہ کر دیں گے بے حرامی ہو کیا ہی بولے تمہیں جائل ہو ہم تمہیں دیش کی لڑکیاں بچانی پا رہے ہو چائنیز ان کو لے لے کے جارے پیر رہے ہیں ان کو بچا لو کمسی کمیڈیا کو بارے میں بات میں بول لینا دوستو پلیز آپ کے کمیٹ بکس میں ضرور دینا اور بھائی پلیز آپ کے ہاتھ تک ویڈیو دیکھیں تو بھائی چینل کو سسکرائب کر لینا نیچے ریڈکر کا بٹن دیکھنا ہوگا بھائی آپ لوگ سسکرائب نہیں کرتے ہو یار پلیز بھائی سسکرائب کرو سسکرائب کریں بنا مجھا رائے بھائی پلیز سسکرائب کر لینا آج بول رہا ہمیں سسکرائب کر لینا آپ کو اتنا کمیٹ میں جائن دے کیونکہ ہم ملیں گے آپ کو اور بہترینی ویڈیوز کے ساتھ سب تک لیے بھائی بھائی